اسلام علیکم نوول کرییشن کے پلیٹ فارم پر میری کہانی کے لسنرز اور ریڈرز آپ سب کیسے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پورو امید ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یا سنگل دنیا کے جس پونے میں جہاں کہیں بھی آباد ہوں گے آپ لوگ خوش ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے آج ہم سب نوول کرییشن کی پلیٹ فارم پر سننے کے لیے جا رہے ہیں دھرے دل نبیلہ عزیز کا لکھا ہوا ایک خوبصورت نوول آئیے شروع کرتے ہیں اللہ ترہ لاکھ لاکھ شکر ہے تو رحیم اور کریم ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے بن مانگے بھی مرادے پوری کر دیتا ہے قدیل کر روان روان اللہ کے حضور شکر گزار اور مشکور ہو رہا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یوں ہی راستے سے ہی واپس لوٹ جائے اور امی ابو اور مریم کو یہ دونوں خوش خبریاں جا کر سنائے لیکن کیا کرتا اسے سفر میں نبیل کا بھی ساتھ دینا تھا اور اسے اب کسی بھی طور پر اکیلا نہیں چوڑنا تھا امی پلیز چک ہو جائیے اگر اببہ کو بھنک بھی پڑ گئی تو ہمارے لئے یہ مسجد مسئلہ کڑا ہو جائے گا ان کی طبیعت بگڑ گئی تو بہت برا ہوگا ایمن اور ایمان دونوں ہی آبدہ قاتون کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ شام حد سے زیادہ گہری ہو چکی تھی اور مریم ابھی تک گھر نہیں آئی تھی انہوں نے ایک بار پی سیو سے اور ایک بار ساتھ والی کلسوں کے گھر سے مریم کے نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کا نمبر کئی بار پرائی کرنے کے بعد بھی آف ہی مل رہا تھا اور ہر بار مایوس اور پریشان سی گھر واپس لوٹ آئی تھی اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اور شام گہری سے بھی گہری ہوتی جا رہی تھی تو ان کا دل وہمو اور خدشوں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے آ رہے تھے تو کیا کروں چپا ہو کر بیٹھ جاؤں وہ نہیں آئی تب بھی سکون سے کھانا کھا کر اپنے بستر میں جا کر سو جاؤں انہوں نے روتے روتے سسکیوں کے درمیان پوچھا تھا ہم ایسا کب کہہ رہے ہیں امی لیکن پلیز خود کو سنبھال لیں اور میرے ساتھ چلیں ہم دوبارہ فون ٹرائی کرتے ہیں ایمن نے ماں کو سمجھانے کی سنبھالنے کی کوشش کی تھی اور کتنا ٹرائی کریں گے چار بجے سے فون ٹرائی کرنا شروع کیا ہے لیکن ایک بار بھی رنگ نہیں گئی کول نہیں ملی اور نہ ہی فون اٹینڈ ہوا ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے میری بچی کے ساتھ نہ جانے کی اس حال میں ہوگی اور کہاں ہوگی ایسا کون سا حادثہ پیش آیا ہے کہ اس کی کوئی خیر خبر ہی نہیں مل رہی حابدہ قاتون بلگ بلگ کر رو رہی تھی تو پھر ایسا کریں کہ بھائی کو فون کریں اور انہیں گھر بلائیں ایمان نے دوسرا مشورہ دیا کیسے بلاؤں اسے اتنے گھنٹے تو اس کے سفر میں ہی کٹ جائیں گے اور یہ شام آدھی رات میں ڈھل جائے گی اور اگر شام آدھی رات میں ڈھل گئی تو ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا ہم لٹ جائیں گے برپاد ہو جائیں گے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا عابدہ قاتون ساروں کتار رو رہی تھی ایمان اور ایمان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے اور اپنی ماں سے لپٹ کر دونوں بھی خوب روئی تھی اور پھر بڑی حمت اور حوصلہ مجتمع کرتے ہوئے وہ دونوں ماں بیٹی عدیل کو فون کرنے کے لیے گھر سے نکل کڑی ہوئی تھی پی سیو ان کی گھر سے خاصا دور تھا اس لیے وہ دونوں اندہ سے جر بھی رہی تھی لیکن افسوس کے قسمت نے اس طفح بھی ساتھ نہیں دیا اور نبیل اور عدیل دونوں ہی میٹنگ میں تھے اور فون سائلنٹ پہ تھے اس لیے عدیل کو پتا ہی نہ چلا کہ ایمان اور امی اسے کال کرتی رہی تھی اور عدیل کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد تو عابدہ خاتون کی کمر ہی ٹوٹ گئی تھی وہ پاؤں گسیٹ دی ہوئی گھر آئی تھی اور چار پائی پر گرنے کے ساتھ ہی ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا تھا کیونکہ انہیں اب تاریکی اور اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا آپ نے دلاور شاہ کو کال کی تھی کیا کہتا ہے وہ آزر نے آفیس سے واپس آتے ہی استفسار کیا تھا اور آسیہ آفندی نے سیڑھیوں پر ٹھٹکنے والی کومل کی طرف دیکھا تھا جو اپنی شادی کے دنوں میں بھی ٹھیک طرح سے خوش نہیں ہو پا رہی تھی اور وجہ کیا تھی آسیہ آفندی بھی جان گئی تھی ہاں کی تھی کال آ جائے گا کچھ دیر تک انہوں نے بہت نپے تلے سے لہجے میں بتایا تھا ٹھیک ہے آ جائے تو بہتر ہوگا آخر کچھ تو فائنل ہو یہ معاملہ یوں ہی تو نہیں لٹکائے رکھنا ہم نے آزر کے لہجے میں غصہ اور خفقی تھی جس پہ آسیہ آفندی ایک نظر ٹھہر کر اسے دیکھا تھا وہ اس گھر میں آپ لوگوں کی لڑائی جھگڑے کے لیے یا ہم کی دشمنی کے لیے نہیں آ رہا مہمان بن کر آ رہا ہے میں نے اسے کھانے پر انوائٹ کیا ہے جو بھی بات ہوگی کھانا کھانے کے بعد ہوگی اور ساتھ ساتھ تم سب لوگ مت بھولو کہ علیزہ اب بھی اس کے نکاح میں ہے اس کا حق اور احتیار ہم سے زیادہ ہے وہ چاہے تو اب بھی بہت کچھ کر سکتا ہے اس لیے پلیس ہم سب کو بہت سوچ سمجھ کر بات کرنا ہوگی انہوں نے آزر کے تیور دیکھ کر ہی اسے پہلے سے سمجھا دینا بہتر سمجھا تھا جس پہ آزر خاموش ہو گیا تھا اور سیڑیوں کی ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کر کھڑی کومل کو اندر ہی اندر بہت خوشی اور تسلی ہوئی تھی کہ چلو شکر ہے کہ ابھی کوئی تو امید باقی ہے نا آنی آپ بھی یہ جانتی ہیں کہ علیزہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے یہ سارا کھیل زبردستی کا کھیل ہے اور اس نے یہ کھیل کیوں کھیلا ہے یہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں اور اسی لیے تو اسے یہاں بلا رہے ہیں آخر ہمیں کچھ تو پتا چلے ہم کیوں اندھیرے میں جی رہے ہیں آزر تیش میں آ گیا تھا اور خاموش ہو جانے کے بعد بھی ایک بار پھر بول پڑا تھا سبر اور صرف سبر جہاں اتنا وقت گزر چکا ہے وہاں تھوڑا سا اور سے ہی ورنہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو لینے کے دینے بھڑ جاتے ہیں انہوں نے آزر کو کچھ جتایا تھا اور وہ ان کی بات پہ مزید کچھ بھی کہے بغیر ضبط کرتا اور اندر ہی اندر سلکتا ہوا سا آگے بھڑ گیا تھا اور کومل کا دل چاہا تھا کہ آگے بھڑ کے آسیا آفندی کو باہوں میں بھر کر بینچ لے انہوں نے بہت حقیقت پسندی سے کام لیا تھا آخر جو ہو فیصلہ وہ سنائیے اسے حشر پہ نہ اٹھائیے جو کریں گے آپ ستم وہاں وہ ابھی سے ہی وہ یہی سے ہی پلاخر اس نے بڑی حویلی کے گیٹھ اور رکھتے ہوئے گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھی دیا تھا اور اس کی گاڑی کے ہارن پر جہاں جوکیدار آرف نے ایک دم الٹ ہو کر گیٹھ بھولا تھا بہنی پہ حویلی کے باقی افراد بھی اپنی اپنی جگہ پر بڑے ہی پہر محسوس انداز میں الٹ ہو گئے تھے اس کی چمکتی دمکتی سرف بڑی صبح کرفتاری سے آگے بڑھتی حویلی کے طویل اور انتہائی کشادہ سے جائے وے پر آ رکھی تھی اور جوکیدار آرف منصور حسین کی پرسنیلٹی اور روب دیکھتا رہ گیا تھا ایک بار اس کا دل چاہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کے اس سے ملے لیکن پھر اس کا موڑ دیکھتے ہوئے وہ وہیں کا وہیں رک گیا تھا اور دلاور شاہ گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا لیکن اس کا ایک ایک قدم اس کی ذات پہ عذاب ثابت ہو رہا تھا اس کے جسم کی رگیں پھٹ رہی تھی اور دماغ میں الگ اوبال سے اٹھ رہے تھے لیکن پھر بھی وہ قدم اٹھا رہا تھا اور محشر کے میدان کی طرف بڑھ رہا تھا کیونکہ اس وقت بڑی حویلی اس کے لیے محشر کے میدان سے کچھ کم نہیں تھی اور اس نے اس سے بچنے کی کوشش بھی بہت کی تھی مگر نہیں اسے اس روز حساب کا سامنا کرنے پر مجبور کیا گیا تھا اور اسے آنا ہی پڑا تھا اور جب وہ آ ہی کیا تھا تو دیکھنے والوں کو ایک دھم پتھر اور سپارٹ نظر آ رہا تھا شاید اسی لیے آسیہ آفندی اسے کوریڈور میں داہل کھوتے دیکھ کر خود کوریڈور کے دوسرے سیرے پر ہی رک گئی تھی اور وہ طویل کوریڈور اپنے مضبوط قدموں سے تیہ کرتا ان کے قریب آ گیا تھا اسلام علیکم ان کے سامنے رکھتے ہوئے اس نے اپنی نظریں جھکالی تھی والیکم السلام جیتے رہو وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ملاقات کی فارملٹی نبھا رہے تھے اور یہ بات وہ دونوں ہی جانتے تھے آپ کیسی ہیں اور آپ کی صحت اس نے بات پڑھانے کی کوشش کی تھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور صحت بھی اچھی ہے آؤں ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں وہ اسے ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کرتے خوبے بھولی تھی اور دلاور نے چپ چاپ ڈرائنگ روم کی طرف قدم بڑھا دیئے تھے بیگم صاحبہ آئیشہ بی بی نے کہا ہے کہ دلاور صاحب کو لے کر بڑے صاحب کے کمرے میں ہی آ جائیں ان دونوں کے بڑھتے قدم رجو کی آواز پہ ہی رک گئے تھے اور آسیا آفندی نے بے صافتہ دلاور کی چہرے کی سیمت دیکھا تھا جبکہ وہ ان کے مو سے بہت کچھ سننے کا منتظر کھڑا تھا اچھا ٹھیک ہے تم چلو ہم آتے ہیں انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے رجو کو وہاں سے بھیج دیا تھا اور پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھا تھا آو وہیں چلتے ہیں وقار سے بھی ملاقات ہو جائے گی تمہاری انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اسے اب وقار آفندی کے بیٹھروم کی طرف چلنے کا کہا تھا خم کر دیا تھا اور ان کے ساتھ چل پڑا تھا پھر دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے وقار آفندی کے بیٹھروم میں داخل ہوئے تھے اور داہل ہوتے ہی اس کے قدم جیسے اپنی جگہ جم سے گئے تھے کیونکہ سامنے وقار آفندی کے سرحانے اس کی دشمنے جہاں اس کی اپنی زوجہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے بھی اندر آتے ہوئے اپنے مجازی خدا کو نظرے اٹھا کر سرطا پا دیکھا تھا اور نظروں کا تصادم ہوتے ہی وہ نظرے چھرا گئی تھی نہ سلام کیا تھا نہ دعا کی تھی بلکہ کچھ اس طرح سے پوس کیا تھا کہ جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو اور وہ بھی جو اسے ایک نظر دیکھ کر اندر سے یک دم موم کی طرح پکلا تھا اس کے نظرے چھرا لینے سے فوراں ہی کسی پتھریلے پہاڑ میں تبدیل ہو گیا تھا جس پہ اب کچھ بھی اثر نہیں ہو سکتا تھا یہاں تک کہ علیزے کی موجودگی کا احساس بھی نہیں کیونکہ وہ اس سے اور اس کی موجودگی کے احساس سے انجان ہو چکا تھا اسلام علیکم اس نے ذرا ٹھہرے ہوئے لہجے اور انچی آواز میں سلام کیا تھا والیکم السلام بیٹا کیسے ہو عائشہ آفندی صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گئی تھی اور اس کے کندے پر بڑی محبت سے ہاتھ پیتے ہوئے اس کا حال حوال پوچھا تھا جی ٹھیک ہوں اس نے بڑے مختصر سے الفاظ میں جواب دیا تھا آو بیٹھو مونہ نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تھا ٹینکیو وہ کسی روبوٹ کی طرح آگے بڑھ کے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا اسلام علیکم اچانک دانیال اور جودت بھی اندر آ گئے تھے اور دانیال نے دلاور کو دیکھ کر خود آگے بڑھ کے اس سے باقاعدہ مسافہ کیا تھا البتہ آزر وہاں پہلے سے موجود تھا لیکن اس نے دلاور سے ہاتھ نہیں ملایا تھا اور نہ ہی دلاور نے خود ایسی کوشش کی تھی بیٹھئے آپ کھڑی کیوں ہیں پلیز بیٹھ جائیے تلاور نے آسیا آفندی کو وقار آفندی کے بیٹھ کے قریب ہی کھڑے دیکھ کر پیٹھنے کے لیے متوجہ کیا تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بس میں دراصل چاہ رہی تھی کہ تم پہلے کھانا کھا لیتے تو زیادہ بہتر تھا ہم بھی تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے آسیا آفندی بیٹروم کے ماحول کی کشید کی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکی تھی بڑی حویلی کی طرف سے دعوت کا سن کر ساری بھوک ہی اڑ دے تھی اس لیے فی الحال کوئی بھوک نہیں ہے اس نے نفی میں گردن ہی لائی تو تھنڈا منگوا لیتی ہوں نو تھانکس میری پیاس پانی سے بجھنے والی نہیں ہے تو پھر آئے کیوں ہو آئیشہ آفندی ناراضی سے بولی عدالت میں پیشی کے لیے وہ بھی ڈرنے اور ججکنے والا نہیں تھا اور تم جانتے ہوگے کہ فیصلہ بھی آج ہی ہوگا یہ آواز آزر کی تھی اور دلاوہ نے آزر کی طرف دیکھا تھا کیسا فیصلہ اس نے جان بوجھ کر سوال اٹھایا علیزہ کی طلاق کا فیصلہ آزر نے طلاق کے فیصلے پر زور دیا تھا علیزہ کی طلاق کا فیصلہ لیکن وہ کیوں وہ جیسے سب کچھ ان کے موہ سے سننا چاہتا تھا کیونکہ علیزہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں جاتی ان دونوں کے سوال اور جواب کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا کیوں علیزہ میرے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتی کیا میں برا ہوں اس لیے وہ آزر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھ رہا تھا ہاں شاید آزر نے کندے اچھکائے شاید نہیں یقیناً میں بہت برا ہوں لیکن پھر بھی بد کردار نہیں ہوں اور اس چیز کو میرا خیال ہے کہ علیزہ سے بہتر اور کوئی بھی نہیں جانتا اس کی بات پہ علیزہ کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا تھا کیونکہ اس نے بات ہی ایسی کہتی تھی تم کتنے با کردار ہو یہ بات علیزہ ہی نہیں ہم سب بھی کافی اچھی طرح سے جانتے ہیں آزر نے کمرے میں موجود تمام افراد کی سمت دیکھتے ہوئے کہاں تھا میں علیزہ کو یہاں سے لے گیا تھا اور اس کا مطلب ہے کہ میں بد کردار ہو گیا تھا اگر ایک لڑکی کو سب کے سامنے محض اپنے ساتھ لے جانا بد کرداری ہے تو ایک لڑکی کی عزت سے کھیلنے والے کو کیا نام دیں گے آپ لوگ اس نے کہتے ہوئے آزر اور باقی سب کو بھی ایک سرسری نظر سے دیکھا تھا لیکن آزر کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا بتاؤ آزر آفندی کسی لڑکی کی عزت سے کھیلنے والے کو کیا نام دوگے برا یا بتر سے بھی بتر اس نے آزر آفندی کو بولنے پہ اکسایا تھا یہ کیا کہہ رہے ہو تم آزر کی کچھ پلے نہیں پڑھ رہا تھا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ لوگوں نے صرف آپ لوگوں نے مجھے یہ سب کہنے پہ مجبور کر دیا ہے ورنہ آپ لوگوں کو کسی دوسرے کی نظروں میں گرا کر خود سرک روح ہونے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن مجھے مجبور کیا گیا ہے کہ میں حویلی آؤں اور اپنی اس گستاخ زبان سے وہ سارے راز آیاں کر دوں جن کو میں صرف اپنے آپ کے سامنے آیاں کرتے ہوئے بھی رو پڑتا ہوں اور جل اٹھتا ہوں تلاور کی شکستہ سی آواز بات کرتے کرتے انتہائی مدھم پڑ گئی تھی اور اپنے بیٹھ پہ ساکت پڑے وقار افندی کی آنکھوں سے بے آواز بہن نکلے تھے آنسو بے آواز بہن نکلے تھے اور ان کی کنپٹھیوں کے بعد لوگوں میں جذب ہونے لگے تھے لیکن میں اور کوئی راز نہیں جاننا چاہتی مجھے بس اتنا بتا دو کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا تھا کہ اس گناہ کی سزا دی تھی مجھے کیا قصور تھا میرا کیا قصور تھا آخر بتاؤ مجھے دلاور کی بات سنتے سنتے علیزہ پھٹ پڑی تھی اور دلاور نے اس پہ ایک دم نظریں اٹھا کر اسے بہت ہی زخمی نظروں سے دیکھا تھا یوں جیسے وہ بہت عذیت میں ہو میں بتانا نہیں جاتا علیزہ اس بات کو رہنے دو وہ پھر بھی گریش سے کام لے رہا تھا کیوں رہنے دیں اس لیے کہ تمہارے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تم جھوٹے ہو بد کردار ہو بد نیت ہو آزنے بھی سارے ہی نشتر چبھو ڈالے تھے تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو تم بتاتے کیوں نہیں ہو یہ سوال آئیشہ آفندی کی طرف سے آیا تھا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں بہت سارے رشتوں کے بھرم ٹوٹیں گے اس نے پھر بھی ان سب کو باز رکھنا چاہا تھا لیکن پھر بھی ہم سب سننا چاہتے ہیں دانیال نے بھی مداخلت کی سچ سننے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے تلاور انہیں بار بھا روک رہا تھا اور سچ بولنے کے لیے ہمت کی اور جررت کی ضرورت ہوتی ہے وہ فیلحال تمہارے پاس نہیں ہے آزر آفندی میری ہمت اور میری جررت کو مت عزماؤ میں تمہاری اس پوری حویلی کا تختہ اُلٹ کے رکھ سکتا ہوں لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ زبان سے کچھ نہ کہوں جو خدا کی طرف سے سزا جھیل رہا ہے اسے وہی سزا جھیلنے دو اب کسی اور سزا کی کوئی ضرورت نہیں ہے خاص طور پر میری طرف سے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم بتاؤ تم بتاتے کیوں نہیں ہو آخر تم نے ایسا کیا کیوں تھا آسیا آفندی بھی کہے بغیر نہیں رہ سکی تھی اور دلاور نے محض ایک سرسری نظر آسیا آفندی پر ٹالی تھی اور پھر وقار آفندی کی طرف دیکھا تھا اپنے شوہر وقار آفندی سے پوچھئے کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا کس لیے سزا دی تھی کیا قصور تھا علی زی آفندی کا اس نے وقار آفندی کی طرف اشارہ کیا تھا وقار آفندی سے مگر ان سے کیوں ان سب کو تاجب ہوا تھا کیونکہ یہ گنہگار ہے یہ بد کردار ہے بدنیت ہے یہ جھوٹے ہیں یہ نفس کی لپیٹ میں آنے والے زانی ہیں وہ یک دم ڈھاڑا اور ان سب کی آنکھیں پھٹ گئی تھی تم ہوش میں تو ہو یہ کیا کہہ رہے ہو تم آزر کو دھچکا سا لگا تھا ہوں میں ہی تو ہوش میں ہوں آزر آفندی اس لیے تو بے سکونی کی زندگی جی رہا ہوں اور میری زندگی کو بے سکون کرنے والا شخص یہ ہے وقار آفندی بڑی حویلی کی سب سے بڑی اور معزز شخصیت تم سب کے سرپرست تم سب کے آئیڈیل اور اس ملک کے کامیاب بزنس مین وہ وقار آفندی کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور چاند سیکنڈز یوں ہی ان کی سمت دیکھتے رہنے کے بعد اس نے نظروں کا ساویہ دوبارہ بدل دیا تھا اور اب اس کی نظروں کا مرکز علیزے تھی تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں نے یہ سب کیوں کیا تھا اور تمہیں کس گناہ کی سزا دی تھی تو پھر سنو آج اس نے ڈائریکٹ علیزے کو محاطی کرتے ہوئے کہا تھا زہرہ بطول شاہ اور بابر شاہ صرف دو ہی بہن بھائی تھے بابر شاہ کی شادی ہو چکی تھی جبکہ زہرہ بطول شاہ کالیج میں پڑھ رہی تھی اور ابھی ان کے کالیج کا پیریڈ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ دلاور شاہ کی پیدائش کے وقت اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور دلاور شاہ کی ساری ذمہ داری زہرہ بطول شاہ پہ آگئی تھی وہ دلاور شاہ کے لیے ایک بھپی نہیں بلکہ ماں کی طرح ثابت ہوئی تھی اور اس کو ان کی بچپن کی سہیلی آئیشہ آفندی سے بہتر اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا آئیشہ آفندی نے ان دنوں ان کی حمت اور حوصلہ بڑھانے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور ساتھ ساتھ انہیں اپنی تعلیم جاری رکھنے کا بھی مشورہ دیا تھا لیکن زہرہ بطول شاہ نے دلاور شاہ کی خاطر اپنی مزید تعلیم کا ارادہ بھی ترک کر دیا تھا کیونکہ وہ اسے گھر میں ملازمہ کے حوالے کر کے خود یونیورسٹی نہیں جانا چاہتی تھی اس لیے آئیشہ آفندی نے خاموشی احتیار کر لی تھی اور انہی دنوں ملک وجاہت علی کے گھر سے آئیشہ آفندی کے لیے پرپوزل آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وقار آفندی اور ملک وجاہت علی کی دوستی رشتہ داری میں بدل گئی دوسری طرف آئیشہ آفندی اسرار آفندی اور اظہار آفندی کو ملک وجاہت علی کی بہن آسیہ آلی بہت پسند آئی تھی اور وہ اسے بھابی بنانے کا خواب سجا بیٹھے تھے جبکہ وقار آفندی اس رشتے سے انکاری تھے وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے مگر جب انہیں یہ پتا چلا کہ ملک وجاہت علی کی بھی یہی خواہش ہے تو وہ دوبارہ پھر انکار نہیں کر سکے تھے اور شادی کے لیے ہامی بھر لی تھی اور یوں دونوں حویلیوں میں شادیوں کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی اور اپنی دوست کی شادی میں شریک ہونے کے لیے اور ان کی ہیلپ گھننے کے لیے زہرہ بطول شاہ کو وقتن فوقتن بڑی حویلی آنا پڑتا تھا اور آئیشہ آفندی کی ہر خوشی اور ہر کام میں شریک ہونا پڑتا تھا اور اسی شرکت نے ان کی زندگی برباد کر ڈالی وہ کہتے کہتے ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکا تھا اور کمرے میں موجود تمام افراد کا دم گھٹنے لگا تھا ان کی سانسے تک رک گئی تھی آئیشہ آفندی اور زہرہ بطول شاہ دونوں آسیہ علی کے لیے شوپنگ کرنے گئی تھی اور واپسی پہ زہرہ بطول شاہ بھی بڑی حویلی میں آ گئی تھی اور بڑی حویلی کے ڈرائنگ روم میں انہوں نے اپنی شوپنگ کا سامان پیلاتے ہوئے آسیہ علی کے مائیوں کے لیے لائے ہوا دو بٹا اپنی دوست زہرہ بطول شاہ کے سیر پہ ڈال دیا تھا اور وہیں پہ وقار آفندی کی نظر کسی اور نظر میں بدل گئی تھی اور اس کا احساس زہرہ بطول شاہ کو بھی ہو گیا تھا وہ فوراں واپس آ گئی تھی لیکن وقار آفندی کی نظر واپس کیسے آ سکتی تھی پھر انہوں نے بار بار زہرہ بطول شاہ کے راستے میں حائل ہونا چاہا تھا اور وہ ہر بار دامن بچا جاتی تھی اور یوں ہی کتراتے کتراتے اور دامن بچاتے بچاتے شادی کے دن قریب آ گئے تھے وقار آفندی اور اس شادی سے انکار کر دینا چاہتے تھے مگر آئیشہ آفندی کا خیال آتے ہی وہ اپنی اس حرکت سے رک جاتے تھے کیونکہ اب آئیشہ آفندی وقار آفندی آسیہ علی اور ملک وجہہ تری ایک ہی دور سے بندے ہوئے تھے اور اگر یہ دور ٹوٹ جاتی تو وہ چاروں ہی بکھر جاتے جو کہ وقار آفندی کو منظور نہیں تھا اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وقار آفندی کو یہ شادی کرنا پڑی تھی اور یوں آئیشہ آفندی بیاہ کر بڑی حویلی سے ملک حویلی چلی گئی تھی اور آسیہ آفندی ملک حویلی سے بڑی حویلی آ گئی تھی سب کچھ بظاہر ٹھیک چل رہا تھا لیکن وقار آفندی کا ذہن اب بھی شادی سے پہلے والی خواہش میں اٹکا ہوا تھا اور اس خواہش میں چار سال گزر گئے تھے اور ان چار سالوں میں ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی البتہ آئیشہ آفندی کے ہاں دانیال کی آمد ہو چکی تھی اور وہ تین سال تین ماہ کا ہو چکا تھا تب دلاور شاہ کی عمر ساڑھے چار سال ہو چکی تھی اور زہرہ بطول شاہ نے بابر شاہ سے مشورہ کر کے دلاور شاہ کو سکول میں ایڈمیٹ کروا دیا تھا اور خود فارق رہنے لگی تھی اور اسی فراغت سے تنگ آ کر اور انہوں نے دوبارہ سے تعلیم کا سلسلہ جوڑ لیا تھا جس کی خبر وقار آفندی تک بھی پہنچ گئی تھی کیونکہ آئیشہ آفندی میں کے آئی ہوئی تھی اور کبھی کبھار زہرہ بطول شاہ بھی چکر لگا لیتی تھی اور اسی دوران وقار آفندی نے ایک بار پھر زہرہ بطول شاہ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تھی اور اب کی بار زہرہ بطول شاہ نے کافی بری طرح سے انہیں جواب دیا تھا اور کافی عزت افزائی سے کام لیا تھا جس کو وقار آفندی دبا گئے تھے اور اندر ہی اندر لاوے کی طرح اُبلتے رہے تھے اور یہ لاوہ اگلے چار سالوں میں اتنی بری طرح سے پک چکا تھا کہ وہ انسانیت اور حیوانیت کا فرق بھول گئے تھے دیلاور بڑے بے حصے انداز میں سب کچھ کہتا جا رہا تھا لیکن بات جب دکھ کی جھڑ تک پہنچی تھی تو اس کا کلیجہ مٹھی میں آ گیا تھا اور آسیا آفندی بیٹ کا سہارا لیتے ہوئے بیٹ پر ہی بیٹ گئی تھی جبکہ علیجے لٹھے کی طرح سفید پڑ گئی تھی اور آزر جودت اور دانیال بکارہ کے چہرے پور چہروں پر ہوایاں سی اڑنے لگی تھی اور کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی وہ دن بہت ہی بدبخت دن تھا جب دانیال اور زین کا اقیقہ رکھا گیا تھا اور اس شاندار اقیقے کی رسم میں حویلی کے تمام افراد کو ہی مدو کیا گیا تھا لیکن صرف وقار آفندی تھے جو اس رسم میں شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ وہ سنگاپور گئے ہوئے تھے اور واپس گھر آئے تو گھر خالی پڑا ہوا تھا اور خالی گھر میں چکراتے ہوئے انہیں کچھ نہ سوجا تو انہوں نے ڈرنک کا انتظام کر لیا کیونکہ اس کے ذہن پہ زہرہ بطول شاہ کا خیال سوار تھا اور اپنے خیال کو ایک گندہ اور غلیظ حل بخشتے ہوئے انہوں نے ملازمہ سے بہانہ کر کے فون کروایا اور زہرہ بطول شاہ کو بڑی خبیلی بلا لیا یہ کہہ کر کہ آئیشہ آئی ہوئی ہے زہرہ بطول شاہ نے سوال اٹھایا کہ آئیشہ کے بیٹوں کا تو اقیقہ ہے لیکن ملازمہ نے بہانہ کر دیا کہ آئیشہ آفندی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اقیقہ چند دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے وہ پھر رکا تھا اور علیزہ کے چہرے کو دیکھا تھا جہاں زلطیاں اتر رہی تھی زہرہ آئیشہ آفندی نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے موہ پر رکھ لئے تھے کیونکہ ان کے موہ سے بے سافتہ ایک سسکی سی ابری تھی دلاور شاہ اس وقت ساڑھے آٹھ سال کا تھا جب زہرہ بطول شاہ کو آئیشہ آفندی کے نام پر دھوکہ دے کر حویلی بلایا گیا تھا حالانکہ حویلی بلکل خالی پڑی تھی لیکن اس حالانکہ خالی حویلی میں ایک دریندہ دلاور شاہ کی پوپی کے لئے تاک لگائے بیٹھا تھا اور دلاور شاہ کو خبر ہی نہیں ہو سکی تھی وہ بڑی حویلی کے لون میں چکراتا رہا اور اپنی پوپی کی واپسی کا انتظار کرتا رہا اور اس انتظار میں اس کی بیچانی بھی شامل تھی وہ بار بار ملازمہ سے اس تفسار کرتا رہا کہ امہ کب آئے گی اور ملازمہ ہر بار اسے اپنی باتوں میں بحلاب حسلہ کر کسی اور چیز کی طرف متوجہ کر دیتی تھی لیکن آخر کار دلاور شاہ تنگ آ کر اندر آ گیا مگر اندر کوئی بھی نہیں تھا البتہ سیڑھیوں کے نیچے بنے بیسمنٹ سے رونے کی اور چیفنے کی آوازیں آ رہی تھی پھر دلاور شاہ دیوانہ وار بھاگا تھا دلاور یعنی میں میں دلاور شاہ اپنی ماں کی آواز سن کر میرے جسم میں کرنٹ بھر کیا تھا اور میں سیدھا بیسمنٹ میں جا پہنچا تھا کافی دیر ہو چکی تھی میری ماں سب کچھ گوا چکی تھی اس کا دامن داغدار ہو چکا تھا اس کی حرمت لٹ چکی تھی درندہ اپنی درندگی پوری کر چکا تھا اور میں پٹی پٹی آنکھوں سے اپنی ماں کی حالت دیکھتا رہ گیا تھا جو بیسمنٹ کے فرش پہ بیٹھی رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی کہتے کہتے اس کی آنکھیں سرف پڑ گئی تھی یوں جیسے اس کی آنکھوں سے خون چلک رہا ہو اور زندگی کے اس عذیتناک واقعے پروکار افندی نے سختی سے آنکھیں بینچ لی تھی اور شدت دل سے اپنی موت کی دعا کی تھی مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے ان کی سانسے ہی ان کے لیے سزا بنا ڈالی تھی میں نے ان ہاتھوں سے اپنی امہ کے بکھرے ہوئے وجود کو سنبھالا تھا اور ان سے لپٹ کر انہیں چپ کروانے کی کوشش کی تھی پھر بڑی مشکلوں سے انہیں اپنے ساتھ لے کر بڑی حویلی سے نکل آیا تھا لیکن بڑی حویلی سے نکلتے ہوئے میں نے دعا کی تھی کہ اللہ وقع افندی کو بھی بیٹی دے اور اس کی بیٹی کا بھی وہی غشر ہو جو آج میری ماں کا ہوا ہے میں اس وقت بہت چھوٹا تھا لیکن میری سمجھ اور میری سوچ بہت بڑی تھی مگر میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اس ایک دن میں میرا پورا گھر برباد دل آور سے اب مزید بولنا مشکل ہو چکا تھا اس کے گلے میں پھندہ سا لگنے لگا تھا میں امہ کا ہاتھ پکڑے گھر میں داخل ہوا تھا اور سامنے کھڑے بابا بابر شاہ کو دیکھ کر میرا بھی پورا جسم کانپ گیا تھا وہ امہ کی حالت دیکھ کر بڑی تیزی سے قریب آئے تھے اور امہ کو دونوں کندوں سے تھام لیا تھا پھر انہوں نے امہ کو اس قدر جھنجوڑا کہ ان کا سکتہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ ان کے قدموں میں گر کر رو پڑی تھی ان کی کوئی بہن نہیں تھی ماں نہیں تھی بھابی نہیں تھی جس سے وہ اپنا دکھ کہتی ان کا اور صرف ایک بھائی تھا اور اس بھائی سے وہ یہ دکھ کیسے چھپا سکتی تھی اس لیے سب کچھ کہہ دیا تھا اور بابر شاہ جیتے جی مر گئے تھے انہوں نے بہن کو سنبھالا اپنے قدموں سے اٹھا کر سینے سے لگایا اور انہیں ان کے بیڈروم میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں گئے اپنا ریولور نکالا اور گھر سے نکل گئے تھے لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے وہ یہ ضرور کہہ کر گئے تھے کہ اگر وہ آج کی تاریخ میں وقار افندی کو نہ مار سکے تو خود کو مار ڈالیں گے وہ ذرا توقف کیلئے رکا تھا اور پھر ایسا ہی ہوا تھا وہ بڑی حویلی پہنچے تو پتا چلا کہ وقار افندی کراچی چلے گئے ہیں اسی لیے وہ ناکام اور مایوسی سے واپس گھر آئے تھے لیکن شدت غضب سے دماغ میں اس قدر عبال اٹھ رہے تھے کہ ان سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا اور انہوں نے راستے میں چلتے چلتے خود کو گولی مار دی تھی اور زندگی سے رہی صحیح امید بھی ختم ہو گئی تھی بابر شاہ کی میت گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر میری امہ پاگلوں کی طرح چھیہی تھی وہاں میرا بھی برا حال تھا اور ہم ایک دن میں ہی سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ اور اکیلے ہو گئے تھے ویرانی تھی سنناٹا تھا اور درندوں کی غراہت تھی وہ دن کیسے گزرے یہ صرف ہم جانتے تھے لوگوں نے امہ پر الزام تراشی کرنا اور بختان لگانا شروع کر دیا تھا اسی لئے مجبوراً انہوں نے گھر بیچ دیا اور بابا کا سارا کاروبار ختم کروا کے اسلام آباد چلی گئی اور لاہور شہر سے ہمیشہ کے لئے تعلق توڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی اور مضبوط کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی لیکن اس واقعے کے ٹھیک تین مہینے بعد وہ پھر سے ایک عذاب سے گزری تھی اور جب کچھ نہ بن پڑا تو انہوں نے زہر کا پیالہ پیتے ہوئے وقار آفندی کے آفس میں فون کیا تھا اور ان سے ان کا نام مانگا تھا اپنے لئے نہیں بلکہ اس بچے کے لئے جو ناجائز تھا ناپاک تھا حرام تھا آئیشہ آفندی کی آنکھوں سے آنسو ایک دواتر سے بہہ رہے تھے اور آنسیہ آفندی کے جسم پر ایک کپ کپی سی تاری ہونے لگی تھی لیکن وقار آفندی نے انتہائی صفاقی سے انکار کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ اگر وہ ایسا کچھ کریں گے تو ان کی بہن آئیشہ کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی میں آسیہ پہ کوئی سوتن نہیں لا سکتا اور نہ ہی آسیہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہوں اور ویسے بھی میرا ایک سٹیٹس ہے سٹینڈر ہے میں اپنے مقام سے نیچے نہیں آنا چاہتا ہمارے درمیان جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور ایووشن کروا دو ہر سبتال کا سارا خرچہ میں ایفورٹ کروں گا دلاور ایک بار پھر چھپ ہو گیا تھا کیونکہ اس سے بات کا سلسلہ جاری رکھنا مشکل ہو رہا تھا بولا ہی نہیں جا رہا تھا اور ان کے پاس اس جواب پہ امہ پہ کیا گزری یہ میں جانتا ہوں اور ٹھیک دو دن بعد ملک وجاہت علی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وقار آفندی کی بہن کی زندگی بھی برباد ہو گئی وہی زندگی جس کو وہ آباد رکھنے کا بہانہ کر رہے تھے پھر آئیشہ آفندی پہ کیا گزری یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے ملک وجاہت علی کے چالیس میں کے بعد ملک شرافت علی کی بری نظر آئیشہ آفندی پہ جا پڑی تھی انہوں نے بھاوچ سے شادی کا شوشہ بھی چھوڑا تھا مگر آئیشہ آفندی نے انکار کر دیا تھا اور اسی انکار سے مشتال ہو کر انہوں نے آئیشہ آفندی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ ملک شرافت علی کی بیوی نے انہیں بچا لیا تھا اور وقار آفندی کو فون کر کے آئیشہ آفندی کو بڑی حویلی لے جانے کا کہا تھا اور ساری سچویشن بھی بتائی تھی تب وقار آفندی بہن کو حویلی لے آئے تھے اور حویلی آ کر ہی انوشہ پیدا ہوئی تھی لیکن ملک شرافت علی نے ملک وجاہت علی کے بچوں کو جائداد میں سے آپ کر دینے کا فیصلہ سنا دیا تھا جس کو وقار آفندی نے فوراں قبول کر لیا تھا اور آسیہ آفندی سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں رہنا چاہتی ہے اپنے گھر والوں کے پاس یا وقار آفندی کے پاس تب آسیہ آفندی نے گھر والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر وقار آفندی کا ساتھ دیا تھا اور اپنی نند اور بھاوج آئیشہ کی جی بھر کے دل جوئی کی تھی کیونکہ وہ بہت بڑے حادثے سے گزرے تھی اور اسی دکھ کے عالم میں انہوں نے زہرہ کو بھی یاد کیا تھا مگر وقار آفندی ٹال گئے تھے یہ کہہ کر کہ انہوں نے بہت ڈھونڈا مگر زہرہ بطول شاہ کا کچھ پتا نہیں چلا شاید وہ بھائی کی ڈیتھ کے بعد گھر بیج کر کسی سے شادی کر کے ملک سے باہر چلی گئی ہے اور آئیشہ آفندی نے ان کے کہے پہ اعتبار کر لیا تھا لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ زہرہ بطول شاہ پر کیا کیا بیٹی ہے ان سب باتوں کی معلومات مجھے بہت سالوں بعد لاہور آنے پہ ملے تھی اور میں نے اندر ہی اندر ملازمین سے بہت کچھ جانا تھا لیکن وہ بچہ آسیا آفندی کے ہونٹ کپ پا پائے تھے مردہ پیدا ہوا تھا وہ بہت پتریلے لہجے میں بولا تھا بکار آفندی نے تو ایبوشن کا کہہ دیا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی تھی وہ بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی اور اس بچے کے ذریعے بکار آفندی کا گرے بان پکڑنا چاہتی تھی مگر اللہ تعالی کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا اس لیے وہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا اور اما زندگی کا ایک اور بھیانک اور عذیتناک رخ دیکھ کر رہ گئی تھی اور خود کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دیا تھا پھر ان کی زندگی کا مرکز دلاور شاہ کی ذات تھی اور انہوں نے اپنا غم اپنی خوشی اپنے خواب اپنی خواہش سب دلاور شاہ سے وابستہ کر لیے تھے حالانکہ وہ پہلے بھی بہت پیار کرتی تھی اور بہت توجہ دیتی تھی مگر اب اس پیار اور توجہ میں شدت آگئی تھی ان کی رات اور ان کے دن کا محور ہی دلاور شاہ تھا اور میں بھی سب کچھ بھول کر صرف انہی کی ذات کو ترجیح دیتا تھا کیونکہ وہ میرے لیے ماں بھی تھی اور باپ بھی اور انہوں نے میرے لیے بہت زیادہ جد و جہد بھی کی تھی پہلے ایک کالیج میں لیکچرار رہی پھر اس کالیج میں اپنا پیسہ انویسٹ کر کے پرنسپل کا عہدہ سنبھال لیا گھر سٹ کیا مجھے پڑھایا لکھایا اور پھر میرے بابا کا شوق پورا کرنے کے لیے مجھے لندن بھیج دیا وہی پہ میری نبیل اور عبداللہ سے دوستی ہوئی اور زندگی کے پانچ سال اممہ سے دور گزارنے کے بعد میں پاکستان آیا تو میرے دل میں صرف ایک ہی عظم تھا لاہور جانا اور وقار آفندی سے انتقام لینا اممہ کو جب میرے ارادوں کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئی تھی انہوں نے مجھے روکا بھی تھا مگر میں قسم کھا چکا تھا کہ اگر میں بابر شاہ کا بیٹا ہوں تو ایک بار وقار آفندی کو وہ عذیت دے کر ہی رہوں گا جس عذیت سے بابر شاہ اور زخرا بطول شاہ گزرے تھے تب انہوں نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا تھا اور یوں میں لاہور میں آیا یہاں گھر لیا نئے سیرے سے لاہور شہر میں اپنا مقام بنایا اور وقار آفندی کو عذیت دینے کے تمام انتظامات بھی کر لیے اور اس انتظام میں پہلا کام یہ کیا کہ مبارک خان کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا مبارک خان اسلام آباد میں میٹرک تک میرا کلاس فیلو رہا تھا پھر اس نے اسکول شوڑ دیا اور اپنے گھریلوں حالات کی وجہ سے کام کرنا شروع کر دیا تھا وہ کب اور کیسے لاہور پہنچا یہ میں نہیں جانتا لیکن اسے وقار آفندی کے خاص ملازم کی حصیت سے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی وہ بھی مجھ سے مل کر خوش ہوا تھا مگر اس نے میرے لیے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن جب اسے وقار آفندی کی اصلیت کا پتا چلا تو اس نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا خیرو بابا کو پیش آنے والا حادثہ اور میرا نوکری تلاش کرنے کے لیے آنا سب ایک پلان تھا ایک کامیاب پلان اور میں بطول ڈرائیور بڑی حویلی میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا میں چاہتا تو علیزہ آفندی کو کٹ نیپ بھی کروا سکتا تھا اس کے ساتھ برا بھی کر سکتا تھا مگر میری ماں کا حکم تھا کہ وقار آفندی نہیں بننا وقار آفندی بنوں گا تو وہ مجھے کبھی بخشے گی نہیں ہاں البتہ وقار آفندی کو عذیت جتنی بھی دوں وہ کم ہے لیکن میں کیا کرتا میں جب جب علیزہ آفندی کو دیکھتا تھا میرا خون کھولتا تھا میرے اندر غضب کے عبال اٹھتے تھے مگر میں بے بس تھا میں پابند تھا اس لیے صبر اور برداشت سے کام لیتا رہا اور اسی دوران مری میں علیزہ کے بیڈروم میں میں نے علیزہ کے ساتھ کچھ فوٹو گریف بنوائے تھے ان فیکٹ میں علیزہ اور وقار آفندی دونوں کو ہی بے بس کر دینا چاہتا تھا میں چاہتا تھا علیزہ میرے پاس سے بھاگنے کی احتجاج کرنے کی اور میری بات سے انکار کی کوشش نہ کرے اس لیے ضروری تھا کہ پہلے اسے کنٹرول کیا جائے میں نے ایسا ہی کیا تھا علیزہ کی برسڈے کی نائٹ میں اس کے پاس آیا اور اسے کہا کہ وہ میری بیوی ہے وہ حیران ہوئی اور احتجاج بھی کرنا چاہا تھا اور انکار بھی مگر اس کی نیند اور اس کی بے ہوشی میں بنوائے گئے فوٹوگراف اسے چھپ کروا دینے کے لیے کافی تھے اور میری یہ دھمکی بھی کافی پور اثر ہوئی میں ان فوٹوگراف کے پوسٹر بھی بنوا سکتا ہوں اور پورے شہر میں بھی چھپوا سکتا ہوں اس لیے جو میں کہوں وہ کرتی جائے سو ایسا ہوا تھا اور علیزہ نے بلاہر ہتھیار ڈالتے ہوئے کہہ ہی دیا تھا کہ وہ میری بیوی ہے اور ایک بیوی کے حیثیت سے میں اسے آپ سب کے سامنے اپنے ساتھ لے گیا تھا لیکن وہاں جا کر میں نے اسے اپنے گھر کے بیسمنٹ میں ڈال دیا تھا علیزہ کے بارے میں پتا چلا تو امہ بھی اسلام آباد سے آ گئی تھی اور وہ وقفے وقفے سے مجھ پہ یہ تنبیہ کرتی رہتی تھی کہ کسی کی عزت سے کھیلنے کا کبھی سوچنا بھی مت اگر سوچو گے تو ایک بار میرے بارے میں ضرور سوچ لینا عورت قابل احترام ہستی ہے عورت محبت کا پیکر ہے عورت اس دنیا کا زیور ہے عورت مرد کی حوث پوری کرنے کے لیے نہیں بنی عورت مرد کا غصہ سہنے کے لیے نہیں بنی عورت مرد سے مرد کے انتقام کے لیے نہیں بنی اس لیے تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ تم بکار افندی کا انتقام علیزہ افندی سے لو اور اس کی سزا اسے دو وہ ایک عورت ہے اور ایک عورت کا دکھ مجھ سے بہتر اور کوئی بھی نہیں جان سکتا دلاور نے آزر جودت اور دانیال کی طرف دیکھا تھا جو دم بہ خود سی پٹی پٹی آنکھوں سے ہنوز دلاور شاہ کو ہی دیکھے جا رہے تھے زہرہ بطول شاہ ظالم نہیں تھی بلکہ ایک مضبوط عالی زرف اور غیرت مند عورت تھی زندگی سے اتنے زخم اٹھانے کے باوجود بھی انہوں نے سیر اٹھا کر زندگی گزاری تھی اور اپنی محرومیوں اور تکلیفوں کا بدلہ علیزہ آفندی سے ہرگز نہیں لیا تھا اور جب علیزہ نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو اور مجھے اپنا نام دے دو تو خدا گواہ ہے کہ میں اس وقت اس ہیر پھیر اور اللہ تعالی کی بے آواز لاتھی پہ دنگ رہ گیا تھا علیزہ نے میرے پاؤں بھی پکڑ دیتے لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکا تھا البتہ روح تک کانپ ضرور گیا تھا کیونکہ میں زہرہ بطول شاہ کا بیٹا تھا اور زہرہ بطول شاہ نے مجھے ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا تھا احترام کرنا سکھایا تھا کسی عورت کا سر اپنے قدموں میں جھکانا نہیں سکھایا تھا اس لئے میں نے جب یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے زندگی میں ایک بار پھر مجھے حیران کر ڈالا یہ کہتے ہوئے کہ میں تم اسے لے کر آو تمہاری وجہ سے وہ بدنام ہوئی ہے تو تم ہی اسے اپنا نام دے دو نکاح کر لو اس سے تم مرد ہو وہ عورت ہیں اور عورت ہمیشہ اپنے عزت کی خاطر مرد کا ہی سہارا لیتی ہے مرد سے ہی نام مانگتی ہے جو نام نہیں دیتے وہ نام مرد ہوتے ہیں بے غیرت ہوتے ہیں عورت کی عزت کو عزت نہیں بنا سکتے اور تب میں خاموش ہو گیا تھا واپس لاہور آ گیا تھا ان سے سوچنے کے لئے وقت مانگا تھا اور وہ متمن ہو گئی تھی پھر وہ لاہور آئیں اور یوں ہی ایک روز حسطال میں وقار افندی سے سامنا ہوتے ہی وہ خود پہ کنٹرول نہیں رکھ پائی تھی اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا لیکن اس ایکسیڈنٹ کے باوجود اپنی آخری سانسوں کے دوران انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جھوڑ دیئے تھے تاکہ میں علیزے سے نکاح کر لوں اور میں نے سیدھ جھکاتے ہوئے ان کا کہاں مان لیا تھا کیونکہ میں ان کا کہاں کبھی ٹال ہی نہیں سکتا تھا اور وہ علیزے افندی سے کیا ہوا وعدہ پورا کر گئی تھی وہ جاتے جاتے وقار افندی کو معاف بھی کر گئی تھی اور میرے لئے ایک اپنے کا انتظام بھی کر گئی تھی ایک ایسا اپنا جو سب سے زیادہ پرائیہ نکلے اور جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کی رغوں میں واقعی وقار افندی کا خون ہے تلاور کا یہ جملہ کوئی اور وقت ہوتا تو علیزے کے لئے قابل فقر ہوتا لیکن اس وقت یہ جملہ اس کے لئے کسی گالی یا کسی تمانچے سے کب ثابت نہیں ہوا تھا اس لئے علیزے نے یک دم اس تمانچے سے بلبلہ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور وہ تھا کہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کے اس دیکھنے میں کیا کچھ نہیں تھا آخر تنز تمسخر کارٹ اور تلحی سب کچھ ہی تو تھا اور اس سے بھی بڑھ کر یہ تھا کہ اس کی آنکھوں میں شکوا تھا شکایتیں تھی اور ایک بیگانہ پن بھی تھا بتاؤ علیزے کسی کو معاف کرنا اور عالی ظرف ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے دلاور نے ڈائریکٹ علیزے سے سوال کیا تھا مگر علیزے کے پاس الفاظ ہوتے تو وہ جواب دیتی نہ کتنا فرق ہے تم میں اور زہرہ بطول شاہ میں میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی تم مجھے معاف نہیں کر سکی اور وقار افندی نے انہیں جیتے جی مار ڈالا پھر بھی انہوں نے اسے معاف کر دیا میں نے اپنے غصے اور انتقام کے جذبات میں آ کر جو کچھ بھی کیا وہ سب برا سہی لیکن پھر تمہاری عزت رکھ لی اور تمہیں اپنا نام دے دیا مقام دے دیا اپنے دوستوں میں اور اپنے جاننے والوں میں تمہاری عزت بنائی تمہارا احترام کیا تمہارا بھرم رکھا لیکن تم سے وفا نہیں ہو سکی اور نہ ہی تم وفا کو سمجھ سکی شاید تمہیں نہیں پتا کہ عورت ہونا تو بہت آسان بات ہے لیکن عورت ہونے کو نبھانا بہت مشکل کام ہے عورت تو بہت حساس ہوتی ہے لیکن تمہیں تو نہ زہرہ بطول شاہ کی کوئی بات یاد رہی اور نہ ہی دلاور شاہ کی وہ تم سکھر سے کہتا ہوا پھر جو کہا تھا تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تم سے ایک بار کہا تھا کہ محبت بڑی حویلی والوں کی سمجھ کی چیز نہیں ہے تو میری جان میں نے وہ سچ کہا تھا یہ تمہاری سمجھ کی بھی چیز نہیں ہے کیونکہ تم بھی تو اس حویلی کا بیج ہو اس لیے مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ ہی تم سے کوئی شکوا ہے تم اس حویلی میں رہنا چاہتی ہو رہو تم اپنے پاپا کے ساتھ رہنا چاہتی ہو رہو میری طرف سے آزاد ہو میں تمہیں کل ہی طلاق بجوا دوں گا کیونکہ تم جانتی ہو نا کہ میں واقعی زور و زبردستی کا قائل نہیں جو ہے وہ ٹھیک ہے جو نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہے بس میری تو یہی سوچ ہے اور یہی عمل ہے البتہ جانے سے پہلے تم سے اتنا ضرور پوچھوں گا کہ بتاؤ اس سارے فیصلے میں دلابر شاہ کہاں کہاں غلط ہے اور کہاں کہاں برا ہے اور آج اس قصے کے بارے میں تمہارا انصاف کیا کہتا ہے آخر اس نے آخر میں علیزے کو اپنے سوالوں کی زید میں رکھ لیا تھا اور سوال بھی ایسے تھے جن کے جواب علیزے کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے تھے اور وہ اپنی جگہ پر گنگ سی بیٹھی رہ گئی تھی بولو علیزے آج تمہارا انصاف کیا کہتا ہے آخر اس نے اپنے سوال پر زور دیتے ہوئے علیزے کو بولنے پر اکسایا تھا لیکن علیزے تو جیتے جی زمین میں زندہ گڑ گئی تھی وہ بولنے کی سکت کہاں سے لاتی ہم مجھے بھی پتا ہے اور مجھے کل بھی پتا تھا کہ حویلی والوں کے پاس کوئی انصاف نہیں ہے وہ انتہائی تلحی سے اپنی جگہ سے اچھ کڑا ہوا تھا اور ہاں آزر آفندی میری بد کرداری اور بد نیتی کے بارے میں کچھ کہنا ہو تو میں اب بھی حاضر ہوں لیکن اپنے حق میں بات کرتے ہوئے اتنا ضرور کہوں گا کہ میں وقار آفندی جیسا با کردار موزر اور عزتدار نہیں ہوں ہاں اتنا بد کردار ضرور ہوں کہ آپ کی بیٹی جیسی میں یہاں سے لے کر گیا تھا ویسی ہی آج یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں جیسی پہلے تھی آج بھی ویسی ہی ہے اور آج یہاں سے جاتے ہوئے آپ سب کے سامنے میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اپنے مرد ہونے پہ کہ میں نے ایک مرد سے نفرت اور دشمنی کا انتقام ایک عورت سے نہیں لیا حالانکہ میں چاہتا تو وہ آسانی سے اپنا انتقام لے سکتا تھا مگر مجھے وقار افندی بننا گوارا نہیں تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرا اللہ اور میرا ضمیر مجھے ملامت کرتے رہیں گے اور مجھے سکون سے جینے نہیں دیں گے دلاوہ نے آخری بات کہی تھی اور سب پہ ایک تائرانہ نگاہ ڈالی تھی ہر چہرے پر دکھ تھا عذیت تھی بے یقینی تھی اور سب سے بڑی بات کہ سب کے چہروں پہ آنسو تھے مگر ان کا یہ دکھ یہ عذیت اور یہ آنسو اس کے کس کام کے تھے بھلا اسے کیا فائدہ تھا آخر اب سب کچھ بیکار تھا اس لیے وہ بے پرواد تھا اینیویل آپ لوگوں نے دعوت دی بلایا کٹہرا سجایا بہت اچھا لگا میں تو پہلے ہی عدالتوں کا اور کٹہروں کا عادی ہوں ایک عدالت اور سے ہی خیر اب چلتا ہوں تینکیو اس نے الویدائی کلمات ادا کیے تھے اور علیزہ نے یک دم سیر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی دل آور اسے ہی دیکھ رہا تھا لیکن جن نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ علیزہ کو کٹ دینے کے لیے کافی تھی اللہ حافظ اس نے دروازے کا ہینڈل گھما کر دروازہ کھولتے ہوئے خدا حافظ کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا مگر جس نظر سے اسے دیکھ کر گیا تھا وہ نظر علیزہ کو علیزہ سے ہی بیگانہ کر گئی تھی توڑ کر لے گئی تھی اسے اور اس کے یوں سامنے سے ہٹ جانے پر علیزہ کو ایسا لگا تھا جیسے دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہو اور ہر سو تاریخی چھا گئی ہو جس سے گھبرا کے وہ بے سافتہ پکاری تھی ڈرائیور آواز اتنی مدم تھی جیسے وہ پڑ پڑائی ہو ڈرائیور لیکن اب کی بار اس کی آواز بہت بلان تھی اتنی کہ وہ سب بھی ہٹ پڑا گئے تھے ڈرائیور رکو میری بات سنو ڈرائیور پلیز رکو علیزہ اسے زور زور سے پکارتی ہوئی اکدم اپنی جگہ سے اٹھی اور بیڈروم سے باہر کی طرف بھاگی تھی اور اس کا یہ بھاگنا کوئی ایسا ویسا نہیں تھا وہ دیوانہ وار بھاگی تھی اور اندہ دھوند بھاگی تھی لیکن تب تک دیل ہو چکی تھی حویلی کے کھلے گیر سے دلاور کی گاڑی باہر نکل رہی تھی فاصلہ بڑھ چکا تھا گاڑی کے دروازی اور شیشے بند تھے اس تک آواز پہنچنا مشکل تھا مگر پھر بھی وہ پکار رہی تھی چیخ رہی تھی اور اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی ٹرائیور پلیز رکو یہاں پلیز ٹرائیور مجھے یہاں سے لے جاؤ مجھے یہاں نہیں رہنا پلیز ٹرائیور میرا دم گھٹ جائے گا میں مر جاؤں گی مجھے لے جاؤ پلیز وہ اس کی گاڑی کو آنکھوں سے اوجل ہوتے دیکھ کر انڈور کے سامنے دو زانو بیٹھتے دھاڑے مار مار کر رو پڑی تھی لیکن آج کوئی بھی اسے چھپ کروانے کے لیے نہیں آیا تھا کیونکہ آج سب کے دل رو رہے تھے اور سب کے ضمیر پر ایک عذیتناک سا بوجھ آ پڑا تھا آج کسی کو بھی کسی دوسرے کا احساس نہیں ہو رہا تھا بلکہ سب کی سماتوں میں دلاور شاہ کی آواز گونچ رہی تھی اور سب کا ہی ڈوب مرنے کو دل چاہ رہا تھا انہیں بار بار دلاور کا خیال آ رہا تھا میں تو اسی واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے اور تو سمجھتا ہے کہ مجھے تجھ سے گلا کچھ بھی نہیں نہ چھیڑ کسی علفت بڑی لمبی کہانی ہے میں زمانے سے نہیں ہاری کسی کی بات مانی ہے رات خاصی گہری ہو چکی تھی اور وہ بہت دیر سے ٹیرس پہ کرسی ڈالے بیٹھی کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے سیاہ آسمان کے بدن پہ چمکتے ستاروں کو دیکھ رہی تھی جو آسمان پہ چاند کی غیر مجودگی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی نمائی نظر آ رہے تھے لیکن اس کے باوجود چاند کی کمی اپنی جگہ ہنوز تھی کیونکہ ستارے چاند کی کمی کو دور نہیں کر سکتے تھے جس پہ اس کی آنکھوں میں بھی اداسی رات کی طرح گہری ہوتی جا رہی تھی لیکن کمرے میں اس کے بیٹ پہ پڑے موبائل کی رنگ نے اسے بری طرح چنکا دیا تھا رات کے اس پہ ہر فون یہ خیال آتے ہی وہ کرسی کا سہارا لے کر اٹھی تھی اور دھیمے قدم اٹھاتے اندر آ گئی تھی کیونکہ اب اسے بھی اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں دکت ہوتی تھی اس نے اپنے آپ کو بہت جلدی کبر کیا تھا لیکن پھر بھی ابھی وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی کچھ وقت چاہیے تھا ابھی انوشہ وہ انوشہ کا نمبر دیکھ کر حیران ہوئی تھی ہیلو اس نے فوراں کال ریسیف کی تھی کیسی ہے ذریعہ پی انوشہ کی آواز بہت سوست اور سنجیدہ سی لگ رہی تھی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں تم سناو سب خیریت ہے نا اس وقت فون کیوں کیا ذریعہ اور عبداللہ کے تعلقات اپنے چچا اور کزن سے سے بہت اچھے تھے کیونکہ دانیال زین اور انوشہ تینوں ہی انہیں بہت زیادہ چاہتے تھے اور ان سے ملنے کے لئے گھر بھی آئے تھے اسی لئے تب سے آپس میں کونٹیکٹ بھی بھڑ گیا تھا اور بے تقلف ہی بھی نیند نہیں آ رہی انوشہ نے بہانہ تراشا نیند نہ آنے کی وجہ ذریعہ تھک گئی تھی بیڈ پہ ٹک گئی دلاور شاہ انوشہ کے لہجے میں اس کے نام کے ساتھ دکھ جھلکا تھا دلاور شاہ کیا مطلب وہ الٹھی وہ آئے تھے یہاں انوشہ خود ہی جیسے بتانا چاہتی تھی دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی اوہ اچھا پھر ذریعہ کا لہجہ مدم پڑ گیا وہ آئے اور ہمیں ہماری ہی نظروں میں گرا کر چلے گئے اور علیزہ وہ تو اب تک رو رہی ہے انوشہ رفتہ رفتہ کھل رہی تھی اور ذریعہ یوں ہی رفتہ رفتہ مزید علجتی جا رہی تھی کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا علیزہ رو رہی ہے مگر کیوں کیوں رو رہی ہے وہ ذریعہ نے پھر علج کر پوچھا تھا صرف علیزہ ہی نہیں باقی سب بھی رو رہے ہیں انوشہ ایک عجیب سے افسوس سے دو چار تھی اور ذریعہ کو مزید بے چینی اور خفی ہونے لگی تھی پلیز انوشہ کچھ بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے مجھے پریشانی ہونے لگی ہے سب کیوں رو رہے ہیں آخر وہ بھی اس وقت ذریعہ کو سچ مچھ بہت زیادہ پریشانی اور گبراہت ہو رہی تھی اس کا دل ترہاں ترہاں کے وہم اور وسوسوں کا شکار ہونے لگا تھا اور اس کی یہ پریشانی اور گبراہت دیکھتے ہوئے ہی انوشہ خود بھی بے ساختہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی تھی اور پھر انہی آنسوں اور ہچکیوں کے درمیان ہی انوشہ نے اسے الفتہ یہ ساری بات بتا ڈالی تھی اور ذریعہ سر سے پاؤں تک کانپ گئی تھی اسے اپنے جسم پہ یوں لگا جیسے چونٹیاں رینگنے لگی ہوں یہ کیا کہہ رہی ہو انوشہ یہ کیا کہہ رہی ہو میرا دل بند ہو جائے گا ذریعہ کی آواز کانپ رہی تھی یہ سب سچ ہے ذریعہ پی یہ سب سچ ہے ایک عذیتناک سچ ہم مر گئے ہیں ہم جیتے جی مر گئے ہیں آج کی رات کوئی بھی سو نہیں پائے گا آج کی رات سب کی تڑپتے ہوئے گزرے گی اور آج کی رات سب عذاب سے دو چار رہیں گے کیونکہ آج ہم لوگوں کا غرور ہم لوگوں کی انہ اور ہم لوگوں کا نام کی چڑھ میں مل گیا ہے ہم قلیص ہو گئے ہیں ہم گنے گار ہو گئے ہیں آپی ہماری آنے والی ساتھ نسلے بھی دلاوشاہ کی گنے گار رہیں گی ہم ان کے سامنے سیر اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہے انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود وہ اتنے مصبوط اور بلند کردار رہے کہ انہوں نے ایک بار بھی علیزے کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی حالانکہ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اپنا انتقام لینے کے لیے کچھ بھی کر گزرتا مگر وہ ایسے نہیں نکلے انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے ہماری عزت کو عزت ہی رہنے دیا انوشہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی اور یوں ہی روتے روتے اس نے فون ہی بند کر دیا تھا موسیقی